نحن ونسلی ونسلیم وعلا رسول کریم اما بعد فوض باللہ من الشیطان الوجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم قال اللہ تبارک و تعالی من یعمل مذ کال ذرہ تن شر رنگرہ امانت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم قال نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم عن ابن عباس رضی اللہ عنہ اتقو دعوت المظلوم فا انہو لیس بینہا و بین اللہ حجاب امانت باللہ صدق اللہ و مولانا العظیم مجھے سامیات آج کا جو ہمارا موضوع موضوع آج ہمارا مظلوم کی بد دعا سے بچا جائے اللہ رب العالمین نے قرآن مجید میں شاید فرمایا و مئی اعمال مذ کال ذرہ تن شر رنگرہ کہ دنیا میں جو کوئی ذرہ برابر بھی شر کرے گا وہ اس شر کو دیکھ لے گا اپنی زندگی میں پا لے گا اس شر کو پائے گا تو وہ آخرت میں دیکھے گا اس شر کے دیسے بعد میں حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے شاید فرمایا ابن عباس روایت فرماتے ہیں کیا کہ نے فرمایا کہ اتقو دعوت المظلوم کہ مظلوم کی بد دعا سے بچو فَإِنَّهُ لَيْسَ بَيْنَهَا وَبَيْنَ اللَّهِ حِجَابٍ کیونکہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا تو اس لئے ارشاد فرمایا کہ مظلوم کی بد دعا سے بچا کرو اور دعا لینے والے بنو بد دعا سے بچو حضرت عبداللہ بن عباس سے روایت ہے کہ آپ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے حضرت عماز بن جبل کو یمن کی طرف گورنل بنا کے بیچا حاکم جسٹس بنا کے بیچا تو حضرت عماز بن جبل کو مسیحیت کی کہ فرمانے لگے میرے آقا کہ عماز یہود و نصارہ کے پاس جانا نہ پہ جا کے ان کو اسلام کی دعوت دینا لوگوں کو اگر وہ دعوت کو بھول کر لیں تو پھر ان کو نماز کا حکم دینا نماز کا حکم دینا اگر وہ نماز پہ آ جائیں نماز کی پابندی کرنی شروع کر دیں اسلام قبول کر لیں پھر نماز کی دعوت دینا اگر وہ نماز کا وہ پابندی کرنا شروع کر دیں تو پھر فرمایا ان کو اس کے بعد زکاة کا حکم دینا کہ جو امیروں سے لے کے غریبوں کو دی جاتی ہے لیکن ماضی ایک بات یاد رکھنا کہ جب کسی کے پاس زکاة لینے جانا نہ تو ان کا اچھا مال نہ بہت اچھا مال نہ لے کے آنا عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ ایک جو نہ مناسب قسم کا ان کا محال یعنی کہ مناسب قسم کے جانور جو زکاة کے لیے وہ لے کے آنا ان کو کوئی نقصان بھی نہ ہو اور خوشی سے وہ اللہ کی رہمیں جو مال کو خرچ کریں اور پھر فرمایا کہ اگر وہ اس چیز کو بھی قبول کر لیں تو اس کے بعد فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچنا تیسر جگہ پر فرمایا کہ ماز مظلوم کی بدعا سے بچنا کیونکہ اللہ تعالیٰ کے درمیان اور اس کے درمیان بندے اور اس مظلوم بندے اور اللہ کے درمیان کوئی پردانی ہوتا اور مظلوم کی بدعا سے ہر حال میں بچتے رہنا فرمایا کہ مظلوم کی اللہ پاک نسرت فرماتے مدد فرماتے ہیں مظلوم کی مدد ہوتی رہتی اللہ کی بارگاہ میں حدیثِ قدسی ہے کہ حضرتِ ابو حریرہ رضی اللہ عنہ اس کو روایت فرماتے ہیں درمزی شریف میں حدیثِ پاک باب ذکر اللہ اگلی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تین شخص جن کی دعا اللہ حرب العالمین کبھی بھی راد نہیں کرتے ہیں فرمایا ایک وہ روزہ دار جب وہ روزہ افتار کرتے ہیں جب روزہ رکھتے ہیں تو افتار کرتے ہیں تو افتاری کے وقت جو دعا مانگتے ہیں اللہ اس کی دعا کو رد نہیں کرتے ہیں دوسرا وہ شخص جو انصاف کرنے والے ہیں یعنی مسلمان بادشاہ مسلمان بادشاہ یا کوئی جسٹس حاکم جو عدل کی کرسی کے اوپر بیٹھا ہوا ہے اگر وہ انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے تو اللہ اس کی دعا کو بھی رد نہیں کرتے ہیں یا کوئی گھر کا جو حاکم ہے اگر وہ عدل انصاف کے ساتھ فیصلہ کرے اپنے گھر کو انصاف کے ساتھ اپنے بچوں کے درمیان انصاف کے ساتھ معاملہ کرے اپنے بہن بھائیوں کے ساتھ عدل و انصاف کے ساتھ معاملہ کرے تو میرے اکلی فیضی صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا کہ پھر اس کی بھی اللہ پاک دعا کو قبول فرماتے اور اس کے لمدد فرماتے اور پھر اشارت فرمایا کہ رب کائنات نے کہ مجھے میری عزت کی قسم لوگوں کو کہہ دو کہ میں اس کی مدد کرتا رہوں گا اگرچہ یہ مدد تھوڑی اس میں تاخیر ہی ہو جائے کہ میں مدد کرتا رہوں گا اس مظلوم کی جو مظلوم مجھ سے ڈر کے میرے معاملات کی طرف بڑھتا رہا میں اس کی مدد کرتا رہوں گا پھر یہ قدیس پاک میں خضول صلی اللہ علیہ وسلم نے اشارت فرمایا یہ بھی حدیث کنسی ہے مام ابن عساق کر نے اس کا جو ریفرنس ہے زباب ذکر اللہ میں انہوں نے اس حدیث کو جو نا اس کا ریفرنس ہے اس حدیث پاک کا انہوں نے روایت کیا اس میں کہ حضرت ابن عباس فرماتے ہیں کہ علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ پاک نے وحی کی حضرت تعود علیہ السلام کی طرف کہ دعود کہ ظالم حکمرانوں کو جا کے متلحف کر دو بتا دو ان کو ان کو بتا دو کہ میرا ذکر نہ کیا کریں ظالم حکمران میرا ذکر نہ کیا کریں کیونکہ یہ میرا حصول ہے کہ جب کوئی میرا ذکر کرتا ہے تو میں اس کا ذکر کرتا ہوں اور ظالموں کو کہہ دو کہ وہ میرا ذکر نہ کیا کریں کہ جب وہ میرا ذکر کریں گے تو میں لانت کے ساتھ ان کا ذکر کروں گا کتری بڑی کتری سخت اللہ پاک کی طرف سے یا بائید ہیں دیکھیں اللہ پاک نے اللہ پاک مظلوم کی کیسے مدد کرتے ہیں اور میں کہہ جو ظالم ظلم کرنے والا حاکم ہے اور حاکم یہ صرف یہی نہیں کہ حاکم وقت جو نہ وہ حاکم ہر وہ شخص ہے کہ جس کو اللہ رب العالمین نے کوئی ذمہ داری سونپی وہ گھر کا سربراہ ہو سکتا ہے وہ گھر میں جو والدین بھی ہو سکتے ہیں بڑا بھائی بھی ہو سکتا ہے بڑی بہن بھی ہو سکتی یعنی کہ گھر کا جو بھی سربراہ ہے جو بھی رشتہ دار جو گھر کا سربراہ ہے میرا کرنی فرمایا کہ جو سربراہ عدل ہی نہیں کرتا عدل نہیں کرتا مظلوم کی بدعا سے نہیں بچتا جب وہ عدل نہیں کرے گا تو وہ ظلم کرے گا جب ظلم کرے گا تو وہ مظلوم کی بدعا کے اندر آئے گا تو فرمایا کہ مظلوم کی بدعا سے بچو کیوں میرے اللہ نے فرمایا کہ میں اس کا ذکر لانت کے ساتھ کرتا کیونکہ رب کائنات نے قرآن میں فرمایا فرمایا نفذ کرو نہیں اس کرکو کہ میرے بندے تو میرا ذکر کر میں ترہ ذکر کروں گا تو بندہ جس حال میں جس طرح ذکر کرتا ہے اللہ رب العالمین اس کا اسی طرح ذکر کرتا ہے کہ بندہ اگر کسی کے اوپر ظلم کر رہا ہے ظلم کر کے پھر اللہ کا ذکر کرتا ہے اللہ کو یاد کرتا ہے تو اللہ پاک اس کو جو یاد کرتے ہیں تو لانت کے ساتھ ملامت کے ساتھ نرازگی کے ساتھ اللہ اس کو یاد کرتے تو اللہ رب العالمین نے دعوت علیہ السلام سے فرمایا کہ دعوت میرے ان بندوں سے جا کے کہہ دو کہ جو ظلم کر رہے ہیں وہ ظلم کوئی بھی ہے تو جو بھی ظلم ہو وہ ظلم کر رہے ہیں تو فرمایا کہ اس ظلم سے بچے جائیں کیونکہ اس ظلم کے اندر میری لانت اس بندے کے اوپر آ رہی ہوتی ہے میرا غضم میرا کہہ اور اس بندے کے اوپر آ رہا ہوتا ہے تو میرے بندوں اس ظلم سے بچ جاؤ اس ظلم سے بچو مظلوم کی بدعا سے بچو کیونکہ مظلوم کی بدعا جب مظلوم دعا کرتا ہے تو اللہ پاک دیسے پاک میں کہ اللہ پاک جو بادلوں کو چیر کے اس کی دعا کو آسمان دنیا پر اٹھاتے ہیں اور اس کی دعا کو قبول کرتے ہیں کہ اس کی دعا اور اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردہ نہیں ہوتا اگلی بخاری شریف کی حدیث ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم بخاری مسلم اور ترمزی کی حدیث ہے کہ حضرت انس نے بن مالک روایت کرتے ہیں کہ میرا آقا نے فرمایا کہ اپنے بھائی کی مدد کرو ظالم ہو یا مظلوم کہا صاحب اگرام نے کہا یارسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم انسر ہو از کانا مظلومن یارسول اللہ مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے مارا ایدن کانا ظالمن کی فا انسر ہو یارسول اللہ علیہ وسلم مظلوم کی تو سمجھ آتی ہے کہ اس کے پر ظلم ہوا ہے تو ہم اس کی مدد کریں یارسول اللہ علیہ وسلم ظالم کی کیسے مدد ہو فرمایا فرمایا اس کو اس کے ظلم سے روک دیا جائے یہ اس کی مدد ہے اور اگر اس نے اس کو ظلم سے روک دیا تو یہ بھی اس کی مدد ہے اب ظلم دیکھو کہ ایک حاکمی وقت ہی ظلم نہیں کر رہا حاکم جو گھر کے اندر جو نہ کسی سلطنت کے اندر حاکم ہے کسی ملک کا حاکم ہے کسی شہر کا حاکم ہے کسی کو کوئی مسند عطا کر دی گئی کسی کو کوئی عہد عطا کر دیا گیا وہ اپنے ماں تحتوں کے اوپر جتنا ظلم کرتا ہے ان مظلوموں کی بدعا کو لیتا ہے تو وہ مظلوم کی بدعا اس کا محاسبہ کرتی رہتی ہے تو ورحاکم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ پھر ان ظالموں کی مدد بھی کیا گیا کسی کو ظلم سے روک دینا کسی کو کوئی جھوٹ بول رہا ہے کوئی چگلے کھولی کر رہا ہے کوئی گھیپت کر رہا ہے کوئی چوری کر رہا ہے کوئی برائی میں زنا میں مبتلا ہو گیا ہے کوئی بدکاری میں گناہ میں مبتلا ہو گیا ہے کوئی رشوت لینے میں مبتلا ہو گیا ہے الگرز جس جس گناہ کے اندر مبتلا ہو گیا اس گناہ سے روک دینا کسی کو اس گناہ سے روک دینا فرمایا کہ یہ اس ظالم کی مدد ہے ظالم کی مدد ہے اس کو ظالم کو گناہ سے روک دینا تاکہ وہ ظلم سے رک جائے ظلم سے رک جائے اور وہ ظلم سے نہ کرے اپنے بہن بھائیوں کے اوپر آپ اللہ کی رائے کے اوپر اللہ کی مخلوق کے اوپر ظلم نہ کریں تو میرے اکلی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ان ظلموں سے کسی کو روک دینا یہ اس کی مدد ہے تو اس بظلوم کی بدتوا سے بچو کہ وہ اس کے اور اللہ کے درمیان کوئی پردانی ہوتا تو دیکھو آج کتنے لوگ ہیں سب سے زیادہ ظلم ہم اپنی جان کے اوپر کر رہے ہیں کہ ہم اپنی جان کے اوپر اتنا ظلم کرتے ہیں کبھی ہم کسی کا مال غصب کر کے مال غصب کر کے ہم اپنی جان پہ ظلم کرتے ہیں کبھی ہم کسی کو اس کا حق نہیں دیتے یعنی اپنی کمائیوں میں سے جن جن کے حقوق ہیں ہمارے ذمہیں کسی کو اللہ پاک نے کمائیوں میں سے حق دار رکھے ہیں کہ اللہ پاک نے ان کمائیوں میں جنہ حق رکھا ہوتا بہن پاکیوں کا ہم ان کا حق ادا نہیں کرتے ظلم کرتے ہیں اس ذلم کی ضد کے اندر ہم خود ہیں اور وہ جو ظلم کے عزت کے اندر آ جاتے ہیں تو اس پر کیا ہوتا ہے کہ بندہ ظالم بن گیا کبھی چھوٹ بول کے وہ ظالم بن رہا ہے کبھی رشوت لے کے وہ ظالم بن رہا ہے زرشد لے کے کبھی کوئی کسی کا مال غصب کر کے کسی کو میراز کے اندر حصہ نہ دے کے ظلم کر رہا ہے ہمارے معاشرے کے اندر دیکھو کتنی باتیں ایسی ہیں کہ ہم میراز میں حصہ نہیں دیتے ظلم کر رہے ہیں فرمایا اپنے بہن بھائی کو ظلم سے روک دو ظلم سے روک دو کیونکہ یہ مظلوم کی جو بد دعا ہے وہ اللہ رب العالمین جو اس کی فوراں قبول کرتے ہیں مظلوم کی دعا کو اللہ پاک فوراں کچھ نہ قبول کر لیتے ہیں مظلوم کی بد دعا سے بچ جاؤ یہ دیکھو اپنے آپ کو دوسروں کی مدد کرو کہ ان کو ظلموں سے روکو ظلموں سے روکو فرمایا ظلم سے روکنے کی یہ ہے کہ اپنے زبان سے روکو زبان سے نہیں روک سکتے استطاعت نہیں رکھتے ہاتھ سے روکو ہاتھ سے نہیں روک سکتے تو اس کو دل کے اندر برا جانو روکو اس کو ظلم سے جیسے بھی روک سکتے پیار محبت سے دانڈپٹ سے جیسے بھی ظلم سے روک سکتے اس کو ظلم سے روک دو یہ اپنے بھائی کی مدد ہے تاکہ وہ ظلم سے روک جائے اور اللہ کے کہر اور غزب سے بچ جائے تو بس دوسروں کو اللہ کے کہر اور غزب سے بچا لینا یہ بھی اس کی مدد ہے تو میری سامیات آج کا جو ہمارا یہ جو درس تھا یہ لیکچر تھا یہ کسی کو ظلم سے روکنا کہ ہم سب ایک دوسرے کو ظلم سے روکنے والے بنیں انہوں سے روکنے والے بنیں تاکہ ہماری مدد انسرت ہوتی رہیں جس معاشرے کے اندر کیونکہ حضور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت تھی کہ میرے آکا روکا کرتے تھے جس معاشرے کے اندر حضور کے سنتوں کا جو نام اور اسلام کے دین کی مدد زیادہ ہونے شروع ہو جاتی ہے حضور کے سنت کی دبا زیادہ ہونے شروع جاتی ہے اللہ پاک اس معاشرے کو جو نام اس کو ترقییاں دینے شروع کر دیتے ہیں اس معاشرے کے اندر سے اللہ پاک برائیوں کو جو نام وہ کم کرنا شروع کر دیتے ہیں تو ہم اپنی سوسائیٹی کے اندر اس چیز سے بہن بھائیوں کو بچائیں چاہے ہمارا کوئی بہن بھائی ہے چاہے ہمارا کوئی رشتدار ہے چاہے میں رہے کوئی چاہنے والا ہے پیار محبت سے دانڈپٹ سے جہاں دیکھو پیار محبت سے بات مانی جا سکتی ہے اس کو پیار محبت سے مناؤ جہاں دانڈپٹ سے منواؤ جہاں کسی سے کہنے سے کسی کو کہہ کے کر بات کو روکا جا سکتا ہے تو اس کو روکو تاکہ وہ ظلم سے بچ جائے تو کسی کو ظلم سے بچا لینا یہ بھی اس کے لئے بہت بڑی نیکی ہے اور مظلوم کی بد دعا سے بچ جانا کیونکہ مظلوم کی بد دعا کے اندر اللہ کا کہہ رہا ہے تو اس سے بچ جانا یہ بندے کی بہت بڑی کامیابی ہے میری بہن وائیو ہم سب مظلوم کی بد دعا سے بچ جائیں اللہ ہمیں زندگی کے اندر برکات نصیب فرمائے وَمَا عَلَيْنَا إِلَّا الْبَلَغُ